میرے معزز مسلمان بزرگو عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کی مقدس اماؤں اور بہنوں جنہیں اللہ رب العزت نے کچھ ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے وہ اس کی برکت سے کچھ نیکیاں اختیار کر لیا کرتے ہیں کچھ احکامات کو بجا لاتے ہیں کچھ سنن کا احتمام کر لیتے ہیں یہ سلسلہ ان کی زندگی میں چلتا رہتا ہے ترقی پہ جانا چاہیں پھر بھی ترقی نہیں ہوتی آگے بڑھنا چاہیں پھر بھی آگے نہیں بڑھ پاتے نمازی تھے تو چالیس سال سے نمازی رہے معاشرتی مسلمان نہیں بنے حاجی تھے تو دس سال سے حاجی تو رہے اچھے مسلمان تاجر نہیں بنے اخلاق اچھے تھے تو اخلاق والی رہے ان کی زندگی میں عبادت کے اندر خشو نہیں پیدا ہوا دو جو چند احکامات اس کی زندگی میں تھے بس وہی رہے اخلاق اس کی زندگی میں نہیں آیا کچھ نیکیاں سالہ سال سے کر رہے لیکن اس میں آگے ترقی نہیں ہو رہی اگر زندگی میں کچھ عبادت ہے تو وہ عبادت تحقیر ہے اخلاق نہیں بنے اگر کچھ اخلاق زندگی میں تھے تو اخلاق سے ترقی کر کے عبادت کی طرف نہیں گئے اگر کچھ عبادت اور اخلاق تھی تو معاشرت اور تجارت مسلمانوں کسی نہیں بنی ترقی نہیں ہوئی جتنا ہے وہی زندگی میں چل رہا ہے بلکہ ایک وقت تو ایسا آنے لگا ہے کہ اب وہ جو پہلے عبادت کی شکل تھی وہ شکل رہے گئی اس کے اندر سے بھی روح نکل گئی ایک روٹین بن گئی ایک عادت بن گئی اس لیے کہ جب عبادت عبادت ہوتی ہے تو وہ ایک سطحہ پہ رکتی نہیں ترقی کرتی تھی لیکن ہوا یہ کہ ترقی نہیں ہوئی وہ عبادت کی شکل تو کسی درجہ کسی شعبے میں رہی اس کے اندر سے بھی روح نکل گئی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان اسباب کا تذکرہ فرمایا ہے ایک شخص حضور علیہ السلام کے بیٹھے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے فرما ابو حریرہ ہم آپ کو چند کلمات سکھاتے ہیں اندر انہیں یاد کر لینا اور پھر انگلیوں پہ وہ پانچ چیزیں گنائی ان میں پہلی بات فرمائی واقعی عبادت گزار بننا چاہتے ہو اور عبادت کی بلندیوں پہ جانا چاہتے ہو ترقی کرنا چاہتے ہو پھر ایسا کرو اپنی زندگی میں ایک ایک کر کے اللہ کی نرازگی نکال دو ترقی ہوگی ترقی ہوتی چلی جائے گی پانی دودھ کا گلاس آپ نے لیا اور اس کی ساری نیچے کے سراخیں بند کر دیں ایک ایک قطرہ آپ اس کے اندر ڈالتے رہے تو گلاس کی سطح دودھ کی بلند ہوتی چلی جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے پورا گلاس بھر جائے گا اتقل محارم اپنی زندگی سے اللہ کی نرازگی نکال لے ایک دن آئے گا تیرا سینہ اللہ کے نور سے بھر جائے گا ایمان کی تیری سطح اتنی بلند ہو جائے گی اتنی بلند ہو جائے گی کہ زندہ کا ہر شعبہ اس نور سے منور ہو جائے گا پھر صرف نماز تک دین نہیں رہے گا صرف معاشرت تک دین نہیں رہے گا اخلاق بھی دین والے ہوں گے تجارت بھی دین والی ہوگی معیشت بھی دین والی ہوگی گھر کا رہن سین بھی دین والا ہو سارا دین بندہ چلا جائے گا لیکن فرمایا اتقل محارم گلاس کے اندر ایک کترہ آب ڈال رہے ہیں زیادہ نیکیہ نہیں کر رہے ہیں تھوڑی کر رہے ہیں نفل بھی نہیں پڑ رہے ہیں تصویحات بھی نہیں پڑ رہے ہیں تحجد بھی نہیں پڑ رہے ہیں صدقہ اور خیرات بھی نہیں کر رہے ہیں زیادہ عمر اور حج بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن اتقل گناہ بھی نہیں کر رہے ہیں فرض بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں واجب بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں حرام بھی نہیں کر رہے ہیں رشوت بھی نہیں لے رہے ہیں جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہیں خیانت بھی نہیں کر رہے ہیں غیبت بھی نہیں کر رہے ہیں کسی کے لیے موزی بھی نہیں بنی ہوئی ہے گناہوں سے بچے ہوئی نیکیاں تھوڑی سی تو ایک ایک کترے سے جیسے گلاس کی سطح بلند ہوگی پورا گلاس بھر جائے گا ان نیکیوں کے برکت سے تمہارا سینہ ایمان کے روشنی سے بھر جائے گا پھر دیکھیں کیسے ترقی ہوتی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اتت المحارن تکن عابود الناس سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہے جس کی زندگی میں اللہ کی نرازیہ نہیں ہے اور آپ دودھ کا ایک کترہ نہ ڈالیں مسلسل ڈالیں مسلسل ڈالیں لیکن نیچے سے ایک سراخ بھی کھول دیں تو دودھ کی سطح بلند نہیں ہوگی اگر ہوگی تو وقتی ہوگی جیسی آپ نے ڈالنا بند کیا گلاس خالی وقتی طور پر نمازی لگے گا باہر نکلتی ہی اس کے اندر سے نمازی کی خوبیاں نکل جائیں گی وقتی طور پر حاجی نظر آئے گا بھر آتی اس کے حج کی برکات ختم ہو جائیں گی وقتی طور پر بہول خرچ کرنے والا نظر آئے گا معاشرے کے اندر اس کی زندگی دیکھی جائے گی تو اللہ کی نافرمانیاں پہنی ہوئیں اس کی زندگی میں وہ ایمان کی سطح ہی نہیں ہے بہت نیک کیاں کی ہیں اس سے لیکن ساری سراخیں کھولی ہوئی ہیں نہیں ترقی ہوگی نہیں آگے بڑھے گا نہیں اس کی ساری زندگی سمرے گی آج غلط فہمی یہ ہوئی کہ عبادت کچھ اختیار کر لی اور اللہ کی نرازگی کو زندگی سے نکالنا چھوڑ دیا وہ کر رہے ہیں وہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے میرے عزیزو زہر بے خیالی بھی کھائی جائے تب بھی آدمی مر جا کرتا ہے گناہ جہالت سے کیا جائے تب بھی ایمان کی روح نکل جا کرتی ہے کسی موزی چیز کا نقصان کا پتہ نہ ہو تب بھی نکل گئے تو اندر وہ بگاڑ پیدا کر دے گی کسی کو ہم معاشرے کے اندر گناہ نہیں سمجھ رہے اختیار کر رہے ہیں زندگی میں فساد آ جائے گا آج تمام مادی چیزوں کے نوصانات دل و دماغ میں بیٹھیں نتیجہ جی کے اس سے احتیاط بھی بہت بہت حفاظت دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے یہ نقصان ہوگا ڈاکے بہت بڑھ رہے ہیں اس کے نقصان کا یقین ہے کتنی حفاظت کے تدبیر ہوتی ہے کیونکہ ڈاکوں گھر پہ آئے گا تو مال لے جائے گا یہ نہیں سوچتا یہ نہیں سوچتا گناہ گھر میں کروں گا تو گویا کہ اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کو گھر کی چابیاں خزانوں کی دے دی وہ گھر میں داخل ہوگا اور ساری پرکت لے جائے گا سارے گھر کی محبتیں لے جائے گا سارے گھر کا پیار لے جائے گا ڈاکوں سے افادت کی تدبیر ہے چابیاں بھی ہیں تالے بھی ہیں گارڈ بھی ہیں نہ کچھ ہیں کیا کچھ ہیں لیکن شیطان کو اپنے ہاتھوں سے خود چابیاں محیجہ کر رہے ہیں ڈاکوں تو کسرت لے جائیں گے مال کی کسرت لے جائیں گے سونی کی کسرت لے جائیں گے شیطان آئے گا برکت لے جائے گا اور وہ ہر گھر سے لے کے جا رہا ہے شیطان آئے گا گھر کے پیار لے جائے گا ہر گھر سے لے کے جا رہا ہے شیطان آئے گا گھر سے باپ کی شفقت لے کے جائے گا شیطان آئے گا گھر سے بیٹوں کی اولاد کی اطاعت لے کے جائے گا شیطان آئے گا بیوی کی فرما برداری لے جائے گا لے کے جا رہا شیطان آئے گا گھر کے اندر سے شور کی ذمہ داری لے جائے گا لے کے جا رہا ہم سمجھیں یہ نہ سمجھیں لیکن گھر ان ساری دولتوں سے خالی ہو چکے ہم مانیں یا نہ مانیں ایسا اقل پرستی کا دور ہے مادیت کا دور ہے کہ ہر مادی نخصان کا یقین ہے اور میرے اللہ نے میرے رسول اللہ نے جو نخصانات بتائے ادھر نظر ہی نہیں جاتی حالکہ تجربہ نہیں گھر میں دیکھ رہے ہیں ہر گھر کا یہ ہاتھ ہر بازار کا یہ ہاتھ ہر دفتر کا یہ ہاتھ کہ اپنے ہاتھوں سے شیطان کو چابیاں دی اور یہ سارے یہ خزانے لے کے چلا گیا اب پیٹ رہے ہیں سب پریشانیوں کا رونا ہے بیچینیوں کا رونا ہے چابیاں خود دی ہیں اور ایسے دشمن کو دی ہیں جس کا دشمن ہونا بھی یقینی اِنَّ شَيْطَانَ عَدُمْ هُمْ مُبِينَ بھڑا دشمن ہے یہ تمہارے حق میں ذرہ بھی خیر خواہی نہیں کرتا دشمنی میں کمی نہیں کرتا پر پور دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان قادر اپنے کرندوں سے پوچھتا ہے آج کیا کمائی کی ہے کیا کام سر انجام دیا ہے تو ہر چیلہ کرندہ آ کر اپنی رودار بتاتا ہے اپنی محنت بتاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ایک چیلہ آ کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دی ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے تو نے بڑا کام کیا ہے اس لئے کہ تو نے گناہوں کے فیکٹریاں کھول دیئے آتا ہے وہ گھر میں شیطان آتا اسی گھر میں ہے جس گھر میں اللہ کی نافرمانیوں کے دری چابیاں اس کے حوالے کی جاتا ہے پھر لے جاتا ہے محبت ہے پھر لے جاتا ہے اعتماد ہے پھر لے جاتا ہے گھر کا سکون پھر لے جاتا ہے دفتر کا امن پھر لے جاتا ہے بازاروں کا پیار اور محبت اور سکون سب لے جاتا ہے اور میرے عزیزوں لے جانا یہ یقینی ہے اس لئے کہ اللہ کلام اللہ میں کہہ رہا ہے وَعْرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ یہ تمہیں ہر گلی بازار سمندروں سحراء شہر گلی کوچے میں جو فساد نظر آرہا ہے بِمَا كَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ یہ انسانوں کے کرتود ہیں اس کے نتائج ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِكُمْ جو حالت تم پہ آ رہی ہے اس سب تمہارا اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے بِمَا كَسَبَتْ عَيْدِكُمْ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے تو آج مادی چیزوں کا نوصان کا اندازہ ہے احتیاط کرتے ہیں نافرمانی کے کیا نتائجِ بد ہیں آج اس کا یقین نہیں آسانی سے گھر میں برداشت کر لیتے ہیں آسانی سے زندگی میں اختیار کر لیتے ہیں آسانی سے اولاد میں برداشت کر لیتے ہیں اور پھر جب اس کی نتائج ظاہر ہوتے ہیں تو ایسا دل اندہ ہو گیا کہ حقیقی نتائج کے طرف نظر بھی نہیں جاتی جن اسباق کی نشاندی اللہ کر رہا ہے بِمَا كَسَبَتْ عَيْدِكُمْ کہ ایسا نہیں ہوا یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے اچانک نہیں ہوا تو تم نے بویا ہے یہ آج اس کا کاٹنا ہے اس کا انتظام خود کیا ہے اب اس کا وبال چکنا ہے بِمَا كَسَبَتْ عَيْدِكُمْ تو کوئی آدمی کتنی جہالت سے اللہ کی نا فرمانی کرے اس کے نتائج زندگی میں ہوں گے ہوں گے اس کے زندگی میں لیکن چونکہ میرے عزیزو مادی چیزوں کے نحسان کا اندازہ ہے تو بہت محتاط پچاس بسکٹ ہے نا ایک بسکٹ اس میں زہریلا ہے اور ان پچاس میں مکس ہو گیا ہے لیکن باپ بھی نہیں کھائے گا بیٹوں سے یہ پلیٹ ہٹا لیں گے بیٹے نہیں کھانا وہ سکتا ہے کہ یہ بچے کے ہاتھ میں وہ زہریلا نہ آجائے بیٹی کے سامنے بھی اسے اٹھا لیں گے مہمان آئیں گے وہاں بھی نہیں رکھیں گے بات نہیں وہی ہاتھ میں لگ جائے کیوں؟ اس لئے کہ اس کے نقصان کا یقین ہے نا کہ مر سکتا ہے آدمی لیکن آج گناہ کا یقین نہیں ہے بیٹا ہے باپ متمائن ہے بیوی کے اندر وہ گناہ ہے متمائن ہے شہر کے اندر وہ گناہ ہے بیویلی پہ چین ہوتی گھر کے اندر ہو رہی اللہ کی نا فرمانی کسی کو تکلیف نہیں ہے یہ آسانی سے اس گناہ کو پرداش کر لہا ہے کوئی بیچائنی نہیں ہے لیکن میرے عزیزو ٹھیک ہے پرداش اختیار کرے لیکن اس کے پھر نتائج کے لیے بھی تیار رہے وہ بھی ہونے بیما کا سبت ایدی اس لیے اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ کی نا فرمانی ہوگی تو پھر اس کے نتائج ہوں گے یہ حقیقی اسباب ہے ان حقیقی اسباب سے ایک طرف تو ہماری دینداری میں ترقی نہیں ہو رہی کہ ہم آگے ترقی کریں کہ ہماری دینی زندگی زندگی کے ہر شعبے میں آ جائے نہیں ترقی کریں نمازی ہیں تو بس نماز تک ہی بادار میں یہ شخص نمازی نہیں رکھتا اخلاق سے نہیں بل جلتا کہ یہ نمازی ہے اس کی زبان اتنی گھٹیا اس کا اندار اتنا موزی اس کے لیندین اتنا حرام والا اس کے معاملات اتنے سفر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نمازی ہے حال کیا ہے اس لئے کہ اس نے اپنی زندگی سے اللہ کی نرازگی نہیں نکالی سارا نیکیوں کا نور منٹوں کے اندر ظاہر ہو جاتا نہیں ترقی ہوتی اور جب زندگی میں نیکی نہیں ہی ہے اللہ کی نرازگی ہے تو پھر قدم قدم پہ زندگی میں فساد ہے ایک مسئلہ حل ہوتا نہیں دوسرا کھڑا ہوتا ہے دوسرا حل ہوتا نہیں تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہی ہے کہ میں تو نیکیوں بھی کر رہا ہوں پھر کیوں یہ نہیں سوچتا کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں لیکن ضائع بھی تو کر رہا ہوں بچا کیا ہے اگر کپڑا میلا ہو تو اس پر جو رنگ روغن کیا جاتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا اگر یہاں پر گناہوں کے داغ لگے ہیں تو نیکیوں کا نور وہاں پائیدار نہیں ہوتا دیوار پہ گندگی پڑی ہے تو اسے صاف کیے بغیر چونہ نہیں لگا کرتے ہیں پھر اسے صاف کرتے ہیں صاف کرنے کے بعد پھر جب چونہ اور رنگ لگتا ہے پائیدار ہوتا ہے پھر ان داغ کو دھویا جاتا ہے پھر جب عبادت کی جاتی ہے تو وہ رنگ پکڑتا ہے مضبوطی آتی ہے یہاں داغ لگے ہیں کچھ عبادت کر بھی لی اس کا نور یہاں نہیں آئے گا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرما جن کی ساری دنیا کی محنتیں ضائع ہوتا وہ خیال کر رہے ہیں ہم بہت ہی اچھا کر رہے ہیں اللہ اکبر نبی علیہ السلام کی ایک عجیب حدیث ہے میرے عزیزوں میں اس لی نہیں سنا رہا کہ ہمارے اندر مایوسی آ جائے اور جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں اس لی نہیں سنا رہا اس لی سنا رہا ہوں کہ جو کر رہے ہیں اسے بچا سکے اس لی سنا رہا ہوں حضور علیہ السلام نے فرما لَا جِئَنْ أَقْوَامُ اَعْمَالُهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ اَعْمَالُهُمْ كَجِبَالِ تِحَامًا کل قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے ان کی اعمال ایسے ہوں گے جیسے کہ تِحامًا پہاڑ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ اِلَى النَّار حکم آئے گا انہیں جہنم میں ڈال دو قالو یا رسول اللہ المسلین ساتھی نے عرض کیللہ کے رسول نمازی جہنم میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم فرمایاں یہ نماز بھی پڑھتے تھے روزی بھی لگتے تھے لیکن جب بھی کوئی گناہ کا موقع آتا تو اس پہ جپٹ پڑھتے تھے گناہ بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے بڑے صدقات نشوت نہیں ختم ہوئی بڑے قربانیاں سودھ نہیں ختم ہوا بڑے رفاعی کام ظلم نہیں ختم ہوا بڑے عمر حج دیان پہ دیانتی نہیں ختم ہوئی خیانت نہیں ختم ہوئی لوگوں کی پیمنٹ نہیں ادا کر رہا بڑے عمرے ہو رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھ رہے ہیں روزی بھی لگ رہے تھے چھپٹ پڑھتے تھے گناہ گناہ کا کوئی موقع جانے نہیں دیا کرتے تھے یہ راستہ ہے تنزلی کا کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں بلکہ حدیث میں یہ الفاظ میں ہیں رات کا کچھ حصہ عبادت میں بھی گذرتا تھا لیکن گناہ نہیں چھوڑتے تھے اس لیے میرے عزیزوں جو شخص گناہ نہیں کرتا اس کے اللہ کے دوست ہونے میں ذرہ اللہ کے ولی ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں وہ سو فیصد اللہ کا ولی ہے جو گناہ نہیں کرتا چاہے وہ تحجد نہیں بھی پڑتا چاہے وہ صدقہ خیرات زیادہ نہیں بھی کرتا چاہے وہ زیادہ تصویات نہیں بھی پڑتا فرائض پورے کر رہا ہے واجب بات پورے کر رہا ہے اخلاق میں کوئی گناہ نہیں کر رہا معاملات معاشرت میں کوئی گناہ نہیں کر رہا لین دین معاشرتی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کر رہا گناہ نہیں کر رہا اس کے اللہ کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں یہ اللہ کہہ رہا ہم بتائیں آپ کو کون ہے اللہ کے دوست وہ جو ایمان لینے کے بعد گناہ نہیں کرتے یہ اللہ کے دوست اور ایک شخص نیکیاں کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے ہو سکتا ہے کسی گناہ کے پیچھے اللہ کی غضب اس کے پیچھے آ جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت صحابہ میں بڑے آدمی تھے اور خصوصاً قرآن کے فہم میں دین کے فہم میں بہت بلند مقام تھا ایک شخص نے آکا پوچھا ابن عباس ایک شخص ہے وہ نیکیاں تھوڑی کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا اور دوسرا شخص ہے جو بہت نیکیاں کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے ان دونوں میں محفوظ کون ہے امن میں کون ہے کون محفوظ ہے فرمایا وہ شخص جو گناہ نہیں کرتا اگرچہ نیکیاں تھوڑی کرتا ہے یہ اس سے بہت زیادہ بہتر اور محفوظ ہے جو اس شخص سے جو نیکیاں بھی کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے اس لئے کہ ہر نافرمانے کی پیچے اللہ کا غضب چھپو لا تندر الہ سغل الماسیہ ولیکن تندر الہ مناسیتا یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یہ دیکھ کس کی نافرمانی کر رہا ہے پہاڑوں جیسے گناہ بھی اب تو ہماری نظروں میں چھوٹے ہیں ورنہ جو چھوٹا سے چھوٹا حقیقت میں چھوٹا ہو وہ بھی چھوٹا سمجھ کے نہ کریں اس لئے کہ چھوٹے سے انگارے سے آگ نہیں بڑک جاتی کیا چھوٹے سے تو ہوتا ہے چھوٹا سا سامپ وہ زہریلا کیا وہ زندگی سے اس سے آدمی زندگی سے ہاتھ نہیں دو بیٹھتا بچھو کوئی بہت بڑا ہوتا ہے کیا بتا کون سے کناہ روحانی زندگی کے لئے جان لیوہ ثابت ہو اس لئے میرے عزیزو آج جو ترقی نہیں ہوتی نا اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا احتمام ختم ہو گیا اور اس طرف توجہ بھی نہیں رہی توجہ بھی نہیں رہی اس لئے آج نیکیوں کے سمرات سے محروم دینی زندگی کے فوائد سے محروم اور ساری زندگی فساد کا شکار ہے ساری زندگی فساد کا شکار ہے اس لئے اس پر نظر ہو کہ میری زندگی میں کہیں اللہ کی نرازگی نہ آ جائے ابتدان گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے آپ پودہ چھوٹا سا لگائیں تو آپ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اسے آسانی سے اکھار لے گا لیکن اگر اس پودی کی جڑے زمین میں پھیر جائیں تو پھر بڑے بڑے پیلوان بھی اسے نہیں اکھار سکتے گناہ سے فورت توبہ کرنا آسان لیکن جب وہ زندگی میں رچ بس جائے تو بساوقات پھر اس سے نجات پانا بڑا مشکل ہوتا ہے بلکہ وہ زندگی میں ایسے جڑے پا لیتا ہے کہ یہ آدمی بڑا ہو گیا اب پڑھاپی کے وجہ سے اس گناہ میں لذت نہیں رہی لیکن عادت ایسی پڑ گئے کہ چھوٹتی نہیں لیکن اس بڑے کو بدنگاہی سے کیا ملنا ہے لیکن عادت جو پڑی ہوئی ہے بساوقات جھوٹ بولنے میں کوئی نفع نہیں لیکن عادت جو بنی ہوئی جھوٹ بولے گا نہ لینا نہ دینا اس کا لیکن غیبت چونکہ عادت ہے عادی ہے غیبت کرنے کی کرے گی نہ اس نے کبھی اس کا تذکرہ کیا ہے نہ بولا لیکن چونکہ اس کی عادت بنی ہوئی ڈنگ مارنا ہی ڈنگ مارے گی عادت بن جاتی گی بساوقات تو ابتدان اس گناہ سے بچنا آسان لیکن اگر اس سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی جڑے زندگی میں ایسی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر اس سے نجات پانا مشکل ہو جاتا ہے نجات پانا مشکل ہو جاتا ہے وہ عادت بن جاتی ہے عادت عادت کا چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے کچھا دھاگا ابتدان گناہ کی ایسی یوں پکڑا ہو جان چھوڑ گئے لیکن بساوقات جب اسے کرتے رہتے ہیں تو پھر رسے کے طرح مضبوط ہو جاتا ہے اس کو دھوڑانا آسان نہیں ہوتا اس لئے میرے عزیزو اگر ہم واقعی دیندار بننا چاہتے ہیں واقعی دیندار بننا چاہتے ہیں تو اس پر نظر ہو کہ زندگی میں کہاں کہاں کتائی ہو رہی ہے کہاں کہاں اس لئے کہ اگر زندگی میں کتائی ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ پھر ایمان نہیں ترقی کرے گا پھر دینی سطحہ نہیں بلند ہوگی اور پھر جو بے دینی کے نقصانات ہیں ان سے نہیں بجھ پائیں گے پھر وہ آئیں گے اور آئیں ہیں کہ قوم سبا جس کی معیشت اتنی شاندار تھی زراعتیں اتنی شاندار تھے باغات اتنے آلہ درجے کے تھے پھل اتنے خوبصورت تھے ان کے شہر کی وطن کی فضاء اتنی خوبصورت اور صحت بخش تھی کہ کوئی مریض بھی وہاں جاتا تھا تو اسے چند دن کے بعد صحت مل جاتی تھی کسی کی سر میں جھویں ہوتی چند دن اس ملک میں رہتا جھویں مر جایا کر دی باغات ایسے پھلدار ہوا کرتے تھے کہ سر میں ٹوگرا رکھ کر کوئی شخص اس طرف سے چلتا دوسری طرف سے نکلتا بغیر ہاتھ ہلائے درخت کے پھلوں سے پھل گرتے اور اس کے سر کے ٹوگری پھلوں سے بھر جاتی جنتانی ایمینی مشیبات ادھر بھی باغات ایسی شاندار زندگی اور ایسی فروانی ایسی زراعت والی زمینیں اور ایسا پانی سب کچھ تھا لیکن جب اللہ کو نراز کیا تو اللہ نے انہیں سامان عبرت بنا دیا ساری نیمتیں لے ساری نیمتیں لے قوم سمود قوم آد صحت میں کوئی معمولی قومیں نہیں تھی ہزار سال تک ان کی عمریں ہوتی تھی تین چار سال کے بعد تو کوئی جا کے بالے ہوتے تھے سر کے بال نہیں سفید ہوتے تھے ہڈیوں کا گودن ہی ختم ہوتا تھا ایسی قوت ایسی طاقت اللہ کو نراز کیا اللہ نے کھجوروں کی تنوں کی طرح یوں گلیوں میں پٹھا دیا سینے پھٹ گئے کھجوروں کی تنوں کی طرح راستے میں پڑے ہوئی تھے کیا کیا کہا گئی ان کے سیسے جب اللہ کو نراز کیا تو بچ کوئی نہیں سکتا قومی لون یہ نا قوم جب اللہ کو نراز کیا بیہیائی سے نہیں بچے اور ریانیت کو اپنی معاشرت بنا دی گھر گھر کے اندر یہ گندگی نے رواج پا لیا فرشتوں کو کھو میرا اسے اوپر لے جا بستی اوپر لے گئے اوپر سے زمین پہ پٹک دیا آسمان سے پتھر آئے سر سے لگتے زمین پاؤں سے نکلتے تھے اچھا ایسا نہیں قرآن میں ان کا تذکر ہے قرآن میں ان کا کیوں ہیں کہ سمجھ جائیں مسلمان کہ اگر زندگی میں اللہ کے نا فرمانی ہوگی تو یہ سب کچھ ہونا ہے قانت آمینہ مطمئنہ یہ لوگ رہ رہے ہیں اس شہر میں امن بھی ہے کسی دشمن کا خطرہ نہیں دل کے اندر بھی بڑا سکون ہے مطمئنہ معاشی حالت بھی بہت شاندار آسمان رحمت کی بارش برسارا زمین سے خوب غلہ اگرہ مشرق اور مغرب شمال جنوب کے سارے راستے پر امن تجارتی لیندین چلدہ یعتیا من کل مکان لیکن اللہ کی نافرمانی شروع کر دی انہوں نے انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی تو نرتائج تو آئیں گے کوئی زہر کھائے اس کے اثر تو ہوگا تو گردن پر تلوار چلائے تو کٹ جائے گی وہ چاہے وہ انجانے میں چلائے لیکن گردن تو کٹ جائے گی اللہ نے دنیا میں ایک دستور رکھا ہے سنت رکھی ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر اس کے نتائج بھی ہوں گے اللہ نے امن سے محروم کر کے خوف میں ڈال دیا اللہ نے دلوں کا سکون نکال کر بیچین بنا دیا اللہ نے خوشحالی سے معیشت کی ترقی سے محروم کر کے مہنگائی اور معیشت کی تنگی میں مبتلا کر دیا میرے عزیزوں یہ ہو کے رہنے ہیں یہ ہو کے رہنے ہیں یہ اسباب اللہ نے بتا دیئے کہ جی اختیار کرو گے تو یہ ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا ظہر الناس العلم وضیع العمل وَتَحَابُوا بِالْأَلْسُنُ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُومِ وَتَقَاطَوُوا الْأَرْحَامُ فَلَعْنَاهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَآمَاءُ بُصَارُ فرمایا یہ کرو گا تو پھر یہ ہوگا کہ کوئنٹ آئے گا لوگوں کے پاس معلومات کی کمی نہیں ہوگی ہر طرف معلومات ملو لیکن فرمایا وضیع العمل عمل نہیں ہوگا بول بڑے اچھے اخلاق کے موضوع میں اسے بیان کروالو کر لے گا لیکن عملی زندگی میں اخلاق کا نظر نہیں آئے گا امانت اور دیانت پر پورا لیکچر دے دے گا لیکن خود زندگی بھی نہیں ہوگا جھوٹ کی مضمت میں پورا مقالہ پڑھ دے گا لیکن خود زندگی میں سچائی نہیں آئے گی فرمایا وضیع العمد وَتَحَابُ بِالْأَلْسُنُ وَتَبَغَضُ بِالْقُلُونَ زبانوں سے محبت کا اظہار ہوگا دلوں میں نفرت ہوگی آپ کا آنا بڑا اچھا لگا اندر دل جل رہا ہے آپ کے گھر کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے اندر حسد میں اضافہ ہو رہا ہے اچھا ہوا آپ نے گاڑی لے لی ضرورت بھی تھی آپ کی اچھا بھی لگ رہا ہے آپ کو اس گاڑی میں لیکن اندر آگ لگی ہوئی ہے آپ کا آنا خوش آمدید کیسے کیسے نفاق کے جملے ہیں اور اندر بغض رکھا ہوا ظاہر باطن میں نفاق ہے اندر کچھ اور ہے اظہار کسی اور چیز کا ہے مَتَحَابُ بِالْسُنُ محبتیں ہوں گی زبانوں سے دلوں میں نفرت ہوگی مَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ رشتوں کو توڑ پھوٹ کر کر رکھ دی جائے خاندان پکھر جائیں گے گھر گھر کے اندر نفرت کی آگ خاندان خاندان میں نفرتوں کی آگ لگی ہوگی مَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ تو حضور علیہ السلام جب یہ لوگ کریں گے تو پھر یہ بھی ہوگا کہ فَلَانَهُمُ اللَّهُ اللہ اس لوگوں کو پھر اپنی برکت اور رحمت سے محروم کر دے گی فَأَسَمَّهُمْ وَآَمَا أَبْسَارُ پھر کیا ہوگا اندے بہرے ہو جائیں گے اندے بہرے ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھی چلی جائیں گے کان چلے جائیں گے فَأَسَمَّهُمْ وَآَمَا أَبْسَارُ بلکل وہی بات ہے کہ پھر جہاں سے مصیبت آ رہی ہے وہاں نظر نہیں آئے گی جو اسباب تباہی کے ہوں گے وہ نظر نہیں آئیں گے پہ نظر ہی نہیں آئیں گے وہ سمجھ بھی نہیں آئیں گے کوئی سمجھاتا بھی رہے نہیں سمجھ میں آتی مادیت نے ایسا گھر کیا ہوگا دل و دماغ فَأَنْدَا کر دیا ہے آنکھوں کو دل و دماغ کو اندھا کر دیا ہے فَأَسَمَّهُمْ وَآَمَا أَبْسَارُ تو فرمایا جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر یہ نتائج بھی ہو کے رہیں گے اس لیے میرے عزیزو اگر ہم اپنی زندگی میں واقعی دین چاہتے ہیں تو اس پر نظر ہو اس پر نظر ہو کہ کہاں کہاں زندگی میں کوتائی ہے اور جب بھی کوئی ازمائش تکلیف آئے فوراں محاسبہ کریں کہ کسی گناہ کی وجہ سے بِمَا قَسَبَتَئِ دِئِكُمْ بِمَا قَسَبَتَئِ دِئِكُمْ تمہارے گناہوں کے وجہ سے اللہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے وَيَافُوْا أَنْكَثِيمُمْ بہت کچھ تو ہم ویسی ماف کر دیتے ہیں اور ہر بات پہ پکڑنے پہ آئیں تو پھر ایک بھی نعمت تم کے پاس نہ رہے ایک بھی نعمت نہ رہے ہم تو بہت معاف ہی کر دیتے ہیں تمہیں رزیزو بدقسمتی اب یہ ہو رہی ہے کہ گناہوں کی شدت کا احساس نکل گیا میرا بیٹا بہت شریف ہے کسی غلط حرکت میں نشے وغنائے ممتلا نہیں شریف نماز پڑھتا ہے نہیں نماز تو نہیں پڑھتا یہ کیا شرافت کا میار ہے دوستیاں کن کے ساتھ نگاتا ہے لیکن اس کے شرافت میں کوئی فرق نہیں آتا اس کے پارسائی میں کوئی فرق نہیں آتا اندازہ ہی نہیں کہ گناہ کا نحسان کتنا ہے کتنوں کا دل دکھایا کتنوں کی تخلیف دی کتنوں کا کینہ دل میں رکھا کتنوں کا بغض دلوں میں رکھا ان گناہ تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے تو میرے عزیزو ترقی نہیں ہوگی دین کی برکات نصیب نہیں ہوں گی عمالِ صالحہ کریں گے تو اللہ کہتا ہے فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتٌ تَعِيبَ عمالِ صالحہ احتیار کریں گے تو ہم خوبصورت زندگی دیں گے عمالِ صالحہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نیکیاں کر لو ہرگز نہیں عمالِ صالحہ کا مطلب یہی ہے کہ اس میں اللہ کی نرازگی نہ ہو پھر حیاتِ تَعِيبَ مِلے گی حیاتِ تَعِيبَ میں حضراتِ علمانِ مفسرین نے تین چیزیں لکھی ہیں فرمایا جب زندگی گناہوں سے پاک ہوگی تو اللہ حیاتِ تَعِيبَ دے گا پہنے چیز اللہ کنات والی روزی دے گا دوسرا اللہ عزت والی زندگی دے گا تیسرا اللہ دل کا چین نصیب فرما دے گا اور کیا چاہیے کنات والی روزی ضرور نہیں کسرت ہو لیکن سبحان اللہ جتنے ہوگا بہت خوش ہو حیاتِ قرآن کہنا فَالَ نُحْيِيَنَّهُ اتنی زوردار جملہ ہے یہ تاقید پھر تاقید پھر تاقید اللہ بھی زور دے کر سمجھانا چاہ رہا ارے ضرور پکی ٹھکی بات ہے ایسے شخص کو حیاتِ تَعِيبَ نصیب ہوگی کہ اللہ کنات والی روزی دے گا دل کا چین دے دے گا عزت بھری زندگی دے گا یہی تو مطلوب ہوتا ہے نا دنیا کی زندگی کا لیکن یہ عمالِ صالحہ بھی ملیں گے اور عمالِ صالحہ کا مفہوم وہ نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کچھ نیکیاں کر لیں عمالِ صالحہ کا مفہوم وہی ہے جو اللہ کی ولایت کا ذریعہ ہے اللہ کی دوستی کا ذریعہ ہے اور وہ ہے گناہوں سے پاک زندگی آپ صبح سے دے کر رات تک ایک دن ایسا گزارے کہ کوشش کریں آج ایک بھی گناہ یقین جانے رات کو سونے سے پہلے آپ خود محسوس کریں گے آپ کی ایمانی صدہ کتنی بلند ہوگی ہے اب ایک دن ایسا کریں اس آنکھ کو حرام سے بچا لیں درہا اس زبان کو حرام سے بچا لیں درہا اس کان کو درہا حرام سننے سے بچا لیں درہا ایک دن کر کے دیکھیں فرائض واجبات پورا کریں آپ رات کو دیں کہ آپ کی دل کی قیفیت کیا ہے کر کے دیکھئے کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ یہ عملی طور پر زندگی میں لائے نہیں جائے سکتا تجربہ نہیں ارے سو فیصد یقینی کر کے دیکھئے کہ کیسے اللہ نصیب فرماتا ہے پھر انشاءاللہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا سجدے میں جیسے کہ پیاری ماں کے گود میں سر رکھا ہے اور ماں محبت سے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہے سر اٹھانے کا دل نہیں کرتا ایسا لگے گا جیسے اللہ رب حلیت پیار سے شبکت کر رہا ہے پھر سر اٹھانے کا دل نہیں کرے گا یہ ترقی کا راست ہے تمہیں رزیزو ہم اس کی مش کریں کہ اگر آج بارہ دن گناہوں سے بغیر گزرے تو کل ایک دن گناہوں کے بغیر گزرے پھر چوبیس دن چوبیس گھنٹے گناہوں سے بغیر گزرے آہستہ آہستہ اس کی مش کریں کہ میری زندہ ہی کہ ایام گناہوں سے پاک گزرنے لگے ایک معقولہ میں نے دیکھا ہے اب وہ کس درجہ کا ہے لیکن بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن بھی اللہ کی نافرمانی کے بغیر گزارا وہ ایسا ہے جس نے حضور کے ساتھ اس نے وہ دن گزارا ایسا مبارک اس امت میں تو ایسے لوگ کتنے پیدا ہوئے کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو چالیس چالیس سال تک نوبت نہیں آئی گناہ لکھنے کے لئے گناہ نکال یہ بات بار بارز کی جاتی ہے کہ ہمارے میں اور اللہ کے نیک بندوں میں فرق یہی ہے کہ وہ جو کرتے ہیں بچا لیتے ہیں اور ہم جو کرتے ہیں زہا کر دیتے ہیں ہم جو کرتے ہیں زہا کر دیتے ہیں دیر نہیں لگاتے ہیں وہ جو کرتے ہیں بچا لیتے ہیں دنگے دنگے سے پہاڑ بن جاتا ہے کترے کترے سے سمندر دریا بن جاتا ہے تھوڑے تھوڑے جوڑنے سے لاکھوں میں بن جاتے ہیں تو سنبھال لیا کرتے ہیں تو چالیس چالیس سال گزر جاتے تھے گناہ نہیں کرتے تھے لیکن میرے عزیزو ہم ہممت کرے رہے ہیں کہ میرا عقل کا دن بغیر گناہوں کے گزرے گا اگلے دن بغیر گناہوں کے گزرے گا ہمت کرے اس طریقے سے میرے عزیزو ہمیں پھر دین کی برکات ہوں گی اور جو آج ہم ایک سطح پہ رکی ہوئی ہیں نا اور میں ارز کرنا ہوں وہ سطح پہ رکتے نہیں روح حضر سے بھی نکل جاتی ہے روز پیچھ ہی آ رہے ہیں پیچھ ہی آ رہے ہیں گرتی چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سطح بلند ہونے لگ جائے گی ترقی ہونے لگ جائے گی روز انشاءاللہ ہم اپنی ایمانی قیفیت کو محسوس کریں گے اگر ہم نے یہ گناہ چھوڑ دی اللہ کی نرازگی چھوڑ دو سب سے بڑے عبارت گزار بانے یہ ہے ترقی کا راست اس لیے مشک کی جائے اور اللہ نہ کرے اگر غلطی ہو جائے تو فوراً انتظار کیے بغیر بوزو کر کے دور کا سرابت ہوا پڑھنے اور اگر کوئی گناہ کی نوبت کئی راستے میں آ جائیں جہاں نفل پڑھنے کا موقع نہ ملے تو گاڑی میں چلتے پھٹتے ہی دلی دل کے اندر ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لیں دیر نہ کریں دیر نہ کریں اس لیے کہ جتنی دیر ہوگی اتنے اس کا اثر گہرہ ہوتا چلے جائے گا دل پر غلطی ہو گئی بول غلط نکل گئے آنکھ غلط استعمال ہو گئی فوراً ندامت کے ساتھ دو چند مٹ اللہ سے دلی دل میں باتیں کریں ساف ہو جائے گا آپ کا یہ دن ایسے ہی گزریا جیسے کہ آپ نے گناہوں سے پاک دن گزارا اور اگر دس دن تک ایسے ہی کیا کہ آپ نے گناہ کیا اور پھر فوراً توبہ کر لیں تو آپ کی یہ دس دن ایسے گزرے جیسے کہ آپ نے گناہوں سے پاک دن گزارا بلکہ اگر آپ مہینہ بھر بھی یہ کرتے رہے کہ جیسی گناہ کیا فوراً توبہ کر لیں یقین گانے وہ پورا مہینہ بھی آپ کا ایسا گزرا جیسے کہ آپ نے گناہ کیا ہی نہیں توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی ایمان کی صدہ کتنی بلند ہوتی کتنی ترقی ہوتی اس لئے اللہ بھائی مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کے توفیق نصیب فرما دیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين